سولہ دن ہو چکے ہیں مزدور اس میں سرنگ میں ابھی بھی فنسے ہوئے ہیں اور انہیں تالیس مزدوروں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کی جا رہی ہے جس سے مزدوروں کو سرکشت باہر نکالا جا سکے سلکیارہ کا یہ وہ ٹنل جو یہاں راستہ آسان کرنے کے لیے بنایا جا رہا تھا لیکن جو لوگوں کا راستہ بنا رہے تھے وہ مزدور ہی یہاں پر فنسی نظر آ رہی ہے آج سولوہ دن ہے جب ریسکیو آپریشن لگاتار جا رہی ہے مشینیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹنل کے گیٹ پر لگاتار وہ مشینیں جو اتیادھونک مشینیں ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے دراصل جو امریکن آگر مشین تھی اس کا ایک بڑا حصہ بلیڈ اندر ٹوڑ گیا تھا جب ڈل کر کے پائپ فٹ کرنا کی کوشش ہو رہی تھی اور اب پچھلے دو دنوں سے اسے کاٹ کر نکالنے کی بھی کوشش ہو رہی تھی اب پوری طریقے سے وہ حصہ کاٹ کر باہر نکال لیا گیا ہے لیکن کچھ مشینیں اب لگاتار اوپر کی طرف بھی بڑھ رہی ہے اس ٹنل پر اوپر پہاڑی کے حصے میں وہ مزدور بھی لگاتار پہنچ رہے ہیں جہاں سے وولٹیکل ڈریلنگ ہو رہی ہے یعنی پائپ کے ذریعے مانا یہ جا رہا ہے کہ سیدھی خودائی بھی ان تک ایک سگم راستہ ہو سکتا ہے جو مزدوروں تک سرکشت پہنچ سکے اور وہاں سے بھی ریسکیو آپریشن پورا کیا جا سکتا ہے لیکن جو پلان اے تھا یعنی ٹنل کا یہ مہانہ جہاں سے لگاتار راستہ بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش تھی اور تقریباً دس میٹر کی دوری باقی رہ گئی تھی اور اس کے بعد ایک بڑی بادہ آئی تھی لیکن اب امید یہ ہے کہ یہ ایک بار پھر سے جب خودائی یہاں پر مینولی کی جائے گی اور اس کے لئے جو ایکسپرٹس مزدور ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں خاص طور پر بھارتی سینہ کے مدرات سیپرٹس کے وہ جوان جو اس کام میں خاص طور پر ماہر ہیں ان لوگوں کی موجودگی ہے اور سینہ کے اس ریجیمنٹ نے بھی اب مورچہ سنبھال لیا ہے اور گراؤنڈ ورکرز کے مدد سے اب وہ خودائی لگاتار آگے بڑھتی رکھائی دے گی اور مانا جا رہا ہے کہ جو بہت کم فاصلہ رہ گیا ہے اسے سرکشت طریقے سے پورا بھی کر لیا جائے گا لگاتار اس بات کی جانکاری دی جا رہی ہے کہ جو مزدور بھی تر بھنسے ہوئے ہیں وہ سرکشت ہیں اور سوست ہیں اسی بات کی چنتہ کی جا رہی ہے کہ کہیں کوئی ذرا سی چوک ان کی لیے ایک بڑی آفت نہ بن جائے اور اسی لیے سنبھل سنبھل کر ایک ایک قدم آگے بڑھائے جا رہے ہیں اور اسی لیے جو ریسکیو آپریشن چل رہا ہے چاہے وہ ورٹیکل ریلنگ کا ہو یا پھر ہوریجنٹل پائپنگ کر کے ان تک پہنچنے کا راستہ کہیں کوئی ایسی چوک نہ ہو کہ ایک بار پھر سے ویسا ہی کچھ کولپس ہو جائے اور ایک بڑی آفت سامنے آئے اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر وقت ہمارے پاس ہے مزدور اندر سرکشت ہیں تو ہم رک رک کر اور سٹھیک قدم اٹھائیں گے تاکہ سرکشت اور ایک کامیاب ریسٹو آپریشن ہو سکے خالقی مزدوروں کا سواستہ ٹھیک ہے اور انہیں پائپ کے ذریعے کھانا پہنچایا جا رہا ہے نوڈل سچیو نیراج کھہروال نے بتایا کہ پائپ میں فسے اگر مشین کی بلیڈ اور سوفٹ کو کاٹنے کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے باقی مشینریز آنے سے اور جو ایڈیشنل پلازما کٹر آیا یا ان لوگوں کو اور ایڈیشنل سپورٹ آگی سرنگ میں پسے مزدوروں کو ریکالنے کے لیے سبھی وکلپوں پر کام تیزی سے شروع کیا گیا بچاوکارے میں لگی ایجنسیوں کی نظر میں ابھی بھی مکہ سرنگ سے ٹیلیسکوپیک ویدھی سے بنائی جا رہی ایسکیپ ٹنل ہی سب سے سرکشت اور سب سے تیزی سے مزدوروں تک پہنچنے کا ایک وکلپ ہے اور یہ تصویر بہت خاص بھی ہے آج ایک امید بھرا دن شروع ہونے جا رہا ہے کیونکہ جو بادہ راستے میں آئی تھی اگر مشین کا وہ ٹکڑا کاٹ کر اب پوری طریقے سے باہر نکال لیا گیا ہے اور اب منویل ڈریلنگ سامنے ہوگی یعنی کی ایک ایسا آپریشن جو کی اب ہاتھ سے کھدائی کر کے آگے بڑھایا جائے گا اور مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت سرکشت مشن ہو سکتا ہے اور یہ ایک ایسا طریقہ جس سے بہت سرکشت طریقے سے مزدوروں تک پہنچا جائے گا اور تصویریں بھی ہم دیکھیں گے کہ اب وہ تمام مشینیں یہاں پر موجود ہیں ایک طرف تو یہاں پر NDRF کے وہ جوان لگاتار مستعد ہیں جو ریسکیو کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں مشینیں یہاں پر تینات ہیں مشین جو پہلے استعمال کی جا رہی تھی دراصل اسے بیچ بیچ میں بدلنا بھی ہوتا ہے اس کی بلیڈز بدلنی ہوتی ہے اور ایسی لیے اس میں وقت لگ رہا تھا اب جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دراصل ٹنل کے اوپر یہ جو پہاڑی ہے چوٹی سے وہاں سے 86 میٹر تک پہنچنا ہوگا اور اس کی لیے بھی ورٹیکل ڈریلنگ کا کام لگاتار جاری ہے مانا یہ جا رہا تھا کہ یہ ایک ایسا راستہ ہو سکتا ہے جہاں سے ہم سیدھے مزدوروں تک پہنچ سکتے ہیں حالانکہ کسی وائیبریشن سے یا کمپن سے کہیں کوئی پھر سے ایک بڑا خطرہ نہ آ جائے اس لیے بیچ میں اس کا کام روکا گیا تھا لیکن تیزی سے وہ کام بھی آگے بڑھایا جارہا ہے یعنی ہر وہ ممکن کوشش کی جارہی ہے جس راستے سے بھی جلد سے جلد ان مزدور بھائیوں تک پہنچا جا سکتا ہے تو ان تک پہنچنے کی یہ کوشش لگاتار جاری ہے تو ورٹیکل ڈریلنگ جہاں ایک طرف ہو رہی ہے وہیں اورزنٹل اب خودائی کے لیے بھی جو ایسے ماہر مزدور ہیں وہ لگاتار پہنچنے لگے ہیں اور پہاڑیوں پر وہ لگاتار اوپر سے پہنچ کر کے بھی اپنا کام سمال رہے ہیں دراصل بتایا یہ گیا کہ جو ورٹیکل ڈریلنگ ہو رہی ہے اس کے لیے اوپر میں کانکریٹ کا ایک سولیڈ بیٹ تیار کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک بزندار مشین وہاں پر ڈریلنگ کا کام کرتی ہے اور اس وائیبریشن سے اس ٹنل کی اس پہاڑی پر کہیں کوئی اور بڑا نقصان نہ ہو جائے اس بات کا بھی ایتیاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہاں سائنس این ٹیکنولوجی ڈپارڈمنٹ کے بھی لوگ موچے ہوئے ہیں ایک آشنگ کا یہ ظاہر کی گئی تھی یہ تصویر بھی میرے سہیوگی دکھائیں گے کہ اس ٹنل کے موہانے پر جس طریقے سے پانی کا رساؤ ہلکا سا دیکھا گیا تھا کیا یہ کہیں کوئی بڑی آفت نہ کر دے اس رسکیو آپریشن میں ایک بڑی بادھا نہ بن جائے لیکن اب جو سائنس این ٹیکنولوجی ڈپارڈمنٹ کے ویڈیانک ہیں نزدیک سے اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی پلحال کوئی بادھا نہیں ہے موسم بیبھاگ نے جو جانکاری دیئے کہ اگلے دو دنوں تک کے یہاں پر بارش ہو سکتی ہے یہ جانکاری بھی دی گئی ہے کہ اگر بہت سامانی وارش ہوتی ہے تو اس طرح کے رسکیو آپریشن میں کوئی بڑی بادھا نہیں آئے گی آج کارتک پورنی میں کا دین ہے اور پویتر سنان کیلئے بڑے تعداد میں شدھالو نکلتے ہیں اور یہی کامنا کر رہے ہیں کہ تمام ہسے ہوئے 41 مزدوروں کو بہت جلد سرکشت باہر نکال لیا جائے گا سوترو سمیلی جانکاری کے مطابق 8 انچ کا پائپ ورٹیکل گرلنگ کے ذریعے 78 میٹر کی دوری تک پہنچا دیا گیا اور کچھ ہی سمیہ میں باقی بچی ہوئی دوری کو تیہ کر لیا جائے گا قریب 86 میٹر کی لیندھ لائف لائن پائپ کو کور کرنی ہے مزدوروں کو فلحال سالیڈ فوڈ اور فل دیے جا رہے ہیں فلحال 57 میٹر لمبے اور 6 انچ موٹی سٹیل کی پائپ کے ذریعے یہ کھانا دیا جا رہا ہے اور یہ سب سے خاص بات بھی ہے جو جانکاری دی جا رہی ہے اور جس کا خیال رکھا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو 40 مزدور اس ٹنل میں بھنسے ہوئے ہیں 16 دن آج ہے جب یہ ریسکیو آپریشن لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ان تک کے کھانا پانی لگاتار پہنچایا جا رہا ہے ان سے باتچیت بھی ہو رہی ہے بقاعدہ ڈیڈکیٹڈ لائن ان تک کے بچھائی گئی ہے جس کے ذریعے باتچیت ہوتی ہے انڈوسکوپی وہ تصویریں بھی اب لوگوں تک پہنچ رہی ہیں ان کے پریوار کے لوگ بھی یہاں پر باہر موجود ہوتے ہیں جو لگاتار ان سے باتچیت کر پا رہے ہیں ان کی خیر خبر لے پا رہے ہیں اور پوری طرح سے اب اس مشن میں لگے ہوئے لوگ آشوست ہیں کہ اب تک کے مزدور پوری طرح سے سرکشت ہیں اور یہی پرافکتہ بھی ہے کہ ان کی سرکشہ کو کہیں کوئی خطرہ پیدا نہ ہو جائے اور اسی بات کا دھیان رکھتے ہوئے اس مشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے پریانکا کانٹ پال ہماری سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنی ہوئے ہیں پریانکا اب ہوریجنٹل خودائی کے ساتھ ساتھ ورٹیکل ڈریلنگ جو کام لگاتار جھاری ہے کیا امید بنتی دکھائی دے رہی ہے آج کی صبح دیکھیں سب سے پہلے تو میں بڑا اپ ڈیٹ دے دو فیلحال اس وقت ورٹیکل ڈریلنگ کی جو بات کی جا رہی ہے ستائیس میٹر ورٹیکل ڈریلنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے جو جانکاری مل رہی ہے ستائیس میٹر ہم ورٹیکل بھی ڈریل کر چکے ہیں اور یہ 1.2 میٹرز ڈیامیٹر کا یہ پورا پائپ ہوگا 1.2 میٹرز ڈیامیٹر کی جب ہم بات کرتے تو اس سے آرام سے ایک انسان نیچے اسے اوپر لائے جا سکتا ہے یعنی کہ ایویکیوشن کا یہ پائپ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس کی ڈریلنگ ستائیس میٹر ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک لائیف پلائن پائپ جس کی ہم بات کر رہے تھے اس کی ابھی جانکاری ہم اکھٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کتنا پہنچا ہے لیکن فیلحال اگر بات کی جائے کہ ہوریزونٹل ڈریلنگ جو کی مکھی ڈریلنگ ہے اور یہ مانگول ڈریلنگ کریں گے ریٹ مائنرز ریٹ یعنی چوہا اور جو چوہا بورنگ کی ایکسپرٹس مائنر ہے جو کی جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ چوہا کتر کتر کے اپنا کام کرتا ہے ویسے ہی اسی طریقے سے یہ پورا ایک ڈیامیٹر کا اگر میں سمجھاؤں ایک پائپ اگر آپ 800 mm کی ڈیامیٹر کی بات کر رہے تو 800 mm کی ڈیامیٹر کو ایک ریخا کی طرح گول بنا کر اسے خورج خورج کر آگے کی طرف اس کا پورا ملوہ نکال نکال کر تسلو سے باہر کیا جائے گا اس کو ریٹ مائننگ کہتے ہیں اور یہ ایکسپرٹ ریٹ مائنرز جن کو بلائیا گیا ہے جن کی ایکسپرٹیز اسی چیز میں ہے وہ کام 12.30 سے تقریباً شروع ہو جائے گا اس کے بعد کاؤنڈ ڈاون شروع ہو جائے گا کی کیسے اور یہ سب سے اہم اور بڑی خبر بھی ہے اس وقت نیوز ایٹ ان انڈیا پر کی 27 میٹر تک کے ورٹیکل ڈریلنگ ہو چکی ہے میرے سیوگی یوگل تھاکور بھی دکھائیں گے تصویریں کس طریقے سے اس ٹنل کے اوپر پہاڑ کی چوٹی سے ورٹیکل ڈریلنگ کی جاری ہے یعنی سیدھے لمبوت بورنگ خدائی اور بول کام اسی لیے بھی اب بہت مہتپن ہو گیا ہے